بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عمر حنیف ہے اور میں آپ کو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے کائنیمیٹکس جو IGCSE فیزکس کا یونٹ نمبر ٹو لگتا ہے اور اس کے بیسک تین کانٹینٹس ہیں یعنی اس کے جو سب ڈی ویژن ہے ٹاپکس کے وہ تین ہیں اور وہ ہیں پہلا ہے سپیڈ دوسرا ہے گرافیکل انیلیسس آف موشن اور تیسرا پارٹ ہے فری فال موشن ہماری کوشش ہے کہ ہم اسی ایک لیکچر کے اندر ان تمام پارٹس کو کورپ کریں تو آج یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اس چیپٹر کے لرننگ آٹکمز جو کہ IGCSE فیزکس 5054 نے بتایا ہے وہ سارے یہاں پر اسٹیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ ہم ان تمام ٹاپکس کو کور کر چکے ہوں گے چلیں پہلا ٹاپک ہمارا لرننگ آٹکمز کے مطابق ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ سپیڈ اور ویلوسیٹی کا ڈیفرنس ہونا چاہیئے تھا لیکن اس ڈیفرنس کو سمجھنے کے لیے ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ کا فرق سمجھنا ضروری ہے تو بھئی ڈسٹینس کیا ہوتا ہے اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ جو ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے آپ اس ڈائیگرام کی مدد سے اس چیز کو بہ خوبی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہمیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ٹریبل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس مختلف طرح کے پاتھ سو سکتے ہیں جس میں ایک پاتھ ایسا ہے جو کہ آپ کو ڈاٹڈ بلو ڈاٹڈ لائن سے نظر آ رہا ہے ایک پاتھ میں ڈرو کر کے دکھاتا ہوں جو کہ اس طرح سے بن سکتا ہے اور ایک پاتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ہم آگے جا کے واپس آئیں تو یہ تمام کے تمام جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جو سٹریٹ لائن پاتھ ہے جو اے سے بی تک ہے یہ سب سے شارٹس بھی ہے یہ کہلاتا ہے ڈسپلیسپنٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ تمام کے تمام ڈسٹنس ہیں یعنی کہ اب یہاں پہ آپ ڈیفرنس کا جو ایک ٹیبل بناوا ہے اس سے بھی اس چیز کو آپ اپزرگ کر سکتے ہیں کہ ڈسٹنس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایکچول پاتھ اب جیسے ایکچول کا لفظ یہاں پر ہوگی تو مختلف طریقے کے ٹرننگز لے لے کے میں پہنچوں گا تو ایسے رستے کو ہم ڈسٹنس ہی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہی ہمارا ایکچول پاتھ ہوتا ہے لیکن ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ بلکل سٹریٹ لائن اور شارٹس پاتھ ہوتا ہے انیشل اور فائنل پوزیشن کے درمیان میں یہ ایسے جیسے آپ نے ایک رسی لے کے سٹریٹ شروعات اور آخری پوزیشن یعنی انیشل اور فائنل پوزیشن میں آپ ایک رسی باندھیں ملکل سٹریٹ تو وہ اس کا جو فاصلہ ہوگا وہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی تو اب فرقی ہے کہ ڈسٹنس کی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے اسی لئے ڈسٹنس سکیلر کونٹیٹی ہے جبکہ ڈسپلیسمنٹ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے ڈسٹنس کبھی بھی نیگٹیو یا زیرو نہیں ہوتا یہ ہمیشہ پوزیٹیو ہوتا ہے کیونکہ آپ جتنا بھی فاصلہ جاتے کرتے جاتے ہیں وہ سب ایڈ اپ ہوتا جاتا ہے لیکن ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ نیگٹیو بھی ہوتی ہے پوزیٹیو بھی ہوتی ہے زیرو بھی ہوتی ہے کیسے کہ ہم اگر ڈسپلیسمنٹ کی زبان میں بات کریں تو ہم یہ جو ایکسس آگے جا کر یہ جو واپس آیا ہے نا یہ جو واپس آنا ہے یہ نیگٹیو پات کہلائے گا اسی طریقے سے ڈسٹنس کسی دو دو پوائنٹس کے درمیان سیم یا ڈیفرینٹ ہو سکتے ہیں یعنی دسٹنس اے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بلو لائن جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ بھی ایک دسٹنس ہے یہ بھی دسٹنس ہے اور یہ بھی دسٹنس ہے میں نے تین دو آپ کے سامنے درو کی اور اسی طریقے کے بیشمار دسٹنس فارم ہو سکتے ہیں لیکن ڈسپلیسمنٹ صرف ایک ہی ہوتی ہے دو پوائنٹس کے درمیان صرف سنگل جو شورٹس جو سٹریٹ لائن ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ڈسپلیسمنٹ کے لئے آتا ہے تو یہ ہمیشہ سنگل ہی ہوتا ہے اب بات کریں گے سپیڈ کی تو بھئی سپیڈ جو ہے وہ ڈسٹنس کوئی باڈی کتنا ڈسٹنس کتنے ٹائم میں کور کر رہی ہے اس کو سپیڈ کا آ جاتا ہے اس کی کیلکولیشن کا فارمال ہمارے باس آپ کے سامنے لگا ہے کہ ڈسٹنس کو ڈیوائیڈ کر آیا جاتا ہے ٹائم سے تو ہمارے پاس یہ سپیڈ کا فارمالہ بن جاتا ہے یعنی سپیڈ ایک سپیڈ ڈسٹنس اپون ٹائم چونکہ ڈسٹنس ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اسی لئے یہ جو سپیڈ ہے یہ بھی ایک سکیلر کونٹیٹی ہے اور اس کے میجر کرنے کا یونٹ ڈسٹنس کا ایسا یونٹ میٹر ہوتا ہے ٹائم کا ایسا یونٹ سیکنڈ ہوتا ہے اسی لئے اس کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ ایسا یونٹ ہے سپیڈ کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ویلاؤسٹی سپیڈ اور ویلاؤسٹی میں ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ کا فارک ہے جس طرح ڈسٹنس سکیلر ہے ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہے اسی طرح ڈسٹنس ویلاؤسٹی جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ گوارڈ فارملے میں بھی ڈسٹنس کی جگہ ڈسپلیسمنٹ آ گیا اور یہ سکیلر نہیں ہے یہ ویکٹر ہے مگر دیکھا جائے تو ایسا یونٹ دونوں کا سیم ہے کیونکہ ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹنس کو میجر میٹر میں ہی کیا جاتا ہے اور ٹائم کو میجر سیکنڈ میں ہی کیا جاتا ہے اس لئے یونٹ میں کوئی فرق نہیں ہے ایک اور بات آپ لوگ کی انفرمیشن کے لئے ایڈیشنل بتاتا چلوں گے ہم سپیڈ کو مگنیٹی کو we also call سپیڈ as the مگنیٹیوڈ of ویلاؤسٹی مگنیٹیوڈ is a سکیلر and سپیڈ is also سکیلر سو موگن آن to the نیکس سلائیٹ that is calculation of سپیڈ سپیڈ کو کیسے کیا جاتا ہے تو بھئی آپ نے سپیڈ کا فارمولا بڑھ لیا اور ایک بات اور بتاتا چلوں گے جب ہم نمیریکل solve کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سپیڈ اور ویلوسیٹی کی بھول جاتے ہیں ہم ان کو ایک ہی چیز کنسیڈر کر رہے ہوتے تو سپیڈ کی calculation کرنے کا آپ کے بعد سامنے ایک numerical ہے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی calculate کیجئے سپیڈ ایک کار کی جو cover کر رہی ہے distance of 120 meter into minute تو بھئی 120 meter کا فاصلہ ہے دو minute میں ہمارے پاس speed کا formula کیا ہے speed ہمارے پاس speed برابر ہو دیئے distance upon time کے تو چون کہ ہمارے پاس distance 120 meter ہے تو ہمیں time جو ہے ویسے بھی ایسا unit میں ڈالنا two minutes کا مطلب کیا ہوا two minutes کو اگر seconds میں دیکھا جائے تو 60 seconds کو multiply by two کر دیں گے that is 120 seconds تو یہ ہمارا جواب ہوگا تو ہم نے یہاں time کی جگہ 120 seconds رال دی ہے تو 120 سے 120 cancel out ہو گے 1 meter per second ہمارے پاس speed آگئے اس object کریں گے unit کا خیال رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد average speed اور average velocity کا concept ہے تو جیسا کہ speed اور velocity میں میں نے ایک major difference بتایا تھا کہ speed کی calculation میں distance کا لفظ استعمال ہوتا ہے velocity کی calculation میں displacement کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اگلی کچھ problems میں دیکھیں یہ کہ کیسے ان کی وجہ سے changes آتے ہیں ہمارے جواب میں numerical کے answer میں کیسے changes آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دو فارمل ہیں average speed کے اندر total distance upon total time ایک میں نے آپ کو پہلی بات بتائی تھی جب ہم travel کر رہے ہوتے ہیں تو total distance مختلف points سے مختلف points تک جاتے مختلف turns لیتے ہیں direction بار بار change ہوتی ہے جس کی وجہ سے distance کی value ہم پوائنٹ کی الگ نکالتے ہیں اور پھر add کرتے ہیں تو total distance آتا ہے پھر ہم اسے divide کرتے ہیں total time کیسے کریں گے ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے کہہ رہے ہیں میں walk seven kilometers in two hours and two kilometers in one hours in the same direction ایک ہی direction میں پہلے وہ سات kilometer چل رہا ہے اور اس سات kilometer کے چلنے میں اس کو total time لگ رہا ہے two hours تو seven kilometers in two hours اور پھر اگلے جو دو kilometer یہ چلا یہ اگلے دو kilometer ایک گھنٹے میں run کیا اس نے walk کیا تو بھائی اس کی calculations کیسے ہو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بتائیے what is the man's average speed average speed بتانی ہے تو کیسے نکالیں گے آپ نے average speed کا formula پڑھا تھا کہ average speed برابر ہوتی ہے total distance upon total time کے تو total distance اس کا اگر ہم نکالیں تو پہلے سات kilometer travel کیا بعد میں دو kilometer travel کیا تو total ہو گیا seven plus two اور پہلے اس کو سات kilometer جو travel کیا تھا وہ دو گھنٹے میں کیا تھا اور بعد میں 1 گھنٹہ تو total اس نے one plus two three hours use کیا تو اس کو solve کر لیں ہمارے پاس answer آجائے گا three اور kilometers upon hours تو three kilometers پر hour اس کی average speed آئی ہے اور اگر ہم calculate کریں اس کی average velocity تو average velocity اور average speed میں فرقی ہے کہ یہ جہاں total distance ہے وہاں پر total displacement استعمال ہوگی تو total displacement اس کی کتنی تھی again چونکہ single direction میں اگر میں a سے c تک total distance set کروں تو وہ straight line distance ہے اور straight line distance نکالنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ 7 plus 2 کر دیں گے اور اس میں جو اس کو ٹائم لگا that is 2 plus 1 تو آنسر آ جائے گا 9 upon 3 جو کہ again 3 km پر آور ہے تو آپ بولیں گے کہ اس میں average speed اور average velocity same آئی گی ہاں جب کبھی linear distance ہوگا تو ہمارے پاس average speed اور velocity same ہی آرہی ہوگی اب اگلی example میں آپ کو یہ فرق واضح ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پر جو next example ہے اس کے اندر ایک شخص ہے جو 7 km east یعنی a سے b تک east کی direction میں travel کر رہا ہے اور اس کو 2 گھنٹے لگ رہے ہیں اس کام میں اور پھر وہ واپس آرہا ہے ایک گھنٹہ یعنی 2 km واپس آرہا ہے ایک گھنٹے میں ٹھیک ہے تو اب اس case میں اگر میں average speed کی بات کروں گا تو بھئی وہ کیسے نکالیں گے اس کا طریقے گا اور تو سیم ہی ہو جائے گا کہ جاد لیں کے 7 km اور واپسی کے 2.5 km سب ایڈ ہو کر اور division کس سے ہو جائے گا جاتے ہوئے 2 گھنٹے واپس آتے ہو 1 گھنٹے تو 1 plus 2 plus 1 hours تو اس طرح سے ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا 9.5 upon 3 اب اس کی calculation جب کریں گے تو 3.1 km per hour آ جائے گا لیکن اگر ہم average velocity کی بات کریں تو average velocity میں ہم use کرتے ہیں distance نہیں displacement تو اگر ہم displacement دیکھیں تو اس شخص کا اگر point d تک displacement نکالیں تو وہ اتنی ہے اور یہ آئے گی calculation سے minus کر گئی یعنی یہ 7 km جو آگے گیا اس سے 2.5 km واپس کر کے وہ d position پر آئے گا تو اس کے ہمارے پاس answer آئے گا وہ 4.5 upon 3 سے آئے گا جو کہ almost 1.5 km پر آور ہوگا تو دیکھیں یہاں پر آپ نے average speed اور average velocity میں difference دیکھا اب ہم بات کریں جو کہ second part ہے unit kinematics 2.2 جو ہمارے پاس unit ہے اس کو discuss کریں جو کہ graphical analysis ہے distance time graph کے ذریعے سے ہمیں کیا چیز پتہ لگتی ہے distance time graph میں ایک تو بات یہ ہے کہ distance time ہم x axis پہ رکھتے ہیں اور distance ہم y axis پہ consider کر دیں تو distance اور time کے graph سے ہم مختلف motions کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کوئی body کس طریقے کے motion سے travel کر رہی ہے کس طریقے کا motion اس کے اندر پائے جاتا ہے اب اگر distance time graph کی بات کی جائے distance time اور displacement time میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن usually ہم ان کو ایک ہی چیز consider کر رہے ہوتے ہیں چلیں ٹاپک کی طرح پڑھتے ہیں یہاں پر distance time graph آپ کے سامنے کچھ present کیے گئے ہیں اور ان میں ہمیں یہ دیکھ سب سے پہلے جو motion a ہے اس کو discuss کر لیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو graph کی جو یہ straight line ہے یہ represent کر رہی ہے کہ time تو گزر رہا ہے مسلسل مگر distance یعنی کہ position ہے object کی وہ change نہیں ہو رہی وہ اسی جگہ پر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ آگے بڑھے جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ body کیا ہے at rest ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کبھی آپ ایک horizontal line جو کہ x-axis کے parallel ہوگی distance time graph میں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ object at rest ہے اس کے بعد دوسری اگر ہم body کو دیکھیں جو کہ travel کر رہی ہے اور یہاں پر بھی ایک straight line ہے مگر یہ straight line ہے یہ straight line incline ہوئی ہے اوپر کی طرف اس کا gradient ہے جب کسی line کا gradient اوپر کی طرف ہوتا ہے تو یہ اس کا فاصلہ اپنی position سے starting position سے مسلسل بڑھ رہا ہے جیسے start یہاں سے رہی ہے تو اس کا جو starting position سے فاصلہ بڑھ رہا ہے یہ represent کر رہا ہے کہ یہ body کچھ فاصلہ تہہ کر رہی ہے وز اس پیک ڈو ٹائم اس کا مطلب اور یہ جو فاصلہ ہے مسلسل ایک ہی رفتار سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی line straight بن رہی ہے اس کا مطلب یہ جو move کر رہی ہے at constant speed move کر رہی ہے یہ object constant speed سے move کر رہا ہے اس کے بعد ہم c کو دیکھیں تو یہ c کے اندر motion represent کیا جا رہا ہے اس کے اندر distance کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے time آگے بڑھا distance کم ہو رہا ہے time سپیڈ تو کہہ سکتے ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ ایک term negative velocity کی بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فاصلہ کم ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ distance کو فرق نہیں پڑھتا displacement کو فرق پڑھتا displacement اگر آپ mean position کی طرف آرہے ہو جہاں سے آپ نے فاصلہ شروع کیا تھا تو displacement negative ہو جاتی ہے displacement negative ہے تو اس لئے اس کی velocity بھی negative ہے مگر چونکہ straight line ہے تو negative velocity کے ساتھ یہ constant بھی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے non uniform velocity یعنی constant velocity گا uniform بھی کہتے ہیں اور non uniform velocity جو velocity بھی کہلاتی ہے یہ جو آپ کو graph نظر آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا گا کہ شروعات میں جو change of distance ہے وہ کم ہے اور آہستہ آہستہ distance کا change اگر ہم same interval پہ ہی دیکھیں تو بڑھتا جا رہا ہے یعنی اگر time interval same رکھیں ہر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے velocity جو ہے وہ increase ہو رہی ہے اور velocity جو ہے وہ constant نہیں ہے تو increasing velocity ہے اور non uniform ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے non uniform velocity کا دوسرا case یہ ہے جو کہ ہمارے پاس opposite curve نظر آ رہا ہے جس کے اندر شروعات میں ہمارے پاس distance کا change زیادہ ہے اگر ہم same interval ہی دیکھیں اور آہستہ آہستہ ہمارے پاس یہ change کم ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب velocity آہستہ decrease ہوتی جا رہی ہے تو اس کے اندر velocity decrease ہو رہی ہے اور یہاں پر ایک velocity کا increase تو دکھا ہے مگر زیادہ velocity increase نہیں اور constant velocity ہے مگر velocity کی increment بہت کم ہے یعنی کہ یہ جو graph ہے یہ represent کر رہا ہے slow speed کو کوئی بھی object جو slow speed سے travel کر رہا ہو تو اس کا graph کچھ اس طریقے کا plot ہو گا تو اب ایک اور بار discuss کر لیں کہ ہمیں جب velocity change ہوتی ہے تو ایک نئی term استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں acceleration آپ نے دیکھا کہ velocity کا increase اور decrease آپ نے دیکھا کہ velocity change جب ہوتی ہے تو یہاں تو زیادہ ہوتی ہے یہاں پھر وہ کم ہوتی ہے اس دو دو طرح جو change ہے ہم اس کو acceleration کہتے ہیں اور ہم اس کو note کرتے ہیں with respect to time یعنی کہ acceleration جو ہے rate of change ہے velocity time with respect to time time کے لحاظ سے جب کبھی object accelerate کرتا ہے speed up کرتا slow down کرتا یعنی direction کو change کرتا ہے ہم یہاں پر change of direction کی نسبت سے acceleration آتی ہم اس کو discuss نہیں کریں گے ہم یہاں discuss کریں گے وہ acceleration جو speed change کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کا formula ہمارے پاس v2 minus v1 یعنی initially جو speed تھی v1 ہے بعد میں speed ہوئی و v2 ہے ان دونوں کا difference نکال کے ہم جتنے دیر میں change of speed آیا اس سے divide کر دیتے ہیں تو یہ acceleration آجاتی ہے اب acceleration کی calculation بھی بلکل simple ہے formula کے ضرور ہم کر لیتے ہیں اصل چیز جو اس میں سمجھنا ہے وہ ہے اس کا graphical analysis دیکھیں جب کبھی constant speed ہوگی تو ہمیں graph اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ہم دو طرح کے graph کو استعمال ہوتا دیکھیں گے ایک velocity time graph اور ایک ہوگا distance time graph distance time graph information دیتا ہے about velocity یا speed جب velocity time graph ہمیں بتاتا ہے about acceleration یعنی کہ جب کبھی ہم ایک gradient نکالیں گے velocity time graph کا تو اس سے ہمیں ملے گی acceleration اور جب کبھی ہم distance time graph کا gradient نکالیں گے تو اس سے ہمیں ملے گی velocity اور gradient کیسے نکالتے ہیں یہ match میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ کوئی سے بھی دو points ایک line پر ہم consider کرتے ہیں اور اس میں ہم ان کے coordinates کو y2 minus y1 اور x2 minus x1 کر کے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں چلے اب ہم discuss کرتے ہیں پہلا graph جو کہ straight line graph یہ ویسا graph ہے جس طرح ہم نے distance time graph میں دیکھا تھا لیکن اب چونکہ یہ velocity time graph میں ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہے اس کا مطلب ہے constant speed کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ velocity change نہیں اور جیسے جیسے آپ time میں آگے جاتے جائیں velocity آپ کو constant مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ speed constant ہے اور constant speed کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ it has no acceleration اور zero acceleration اب اگلا جو ہمارے پاس اس کے اندر ہے وہ uniform acceleration کا ہے کہ جس کے اندر آپ کو equal interval of time پہ equal increment in velocity نظر آرہا ہوگا تو جب ایسا ہوتا ہے تو straight line بنتی تو یہ represent کر رہا ہے uniform acceleration کو اب non uniform میں آپ کو curve paths نظر آئیں گے اور ان curve lines کے اندر جب speed جب جو gradient ہے وہ آپ کو line کا بڑھتا ور نظر آرہا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ non uniform acceleration تو ہے مگر اس کے اندر acceleration بڑھ رہی ہے یعنی speed بڑھ رہی ہے اور جب کبھی آپ کو اس کا path جو ہے وہ اس کی step downward نظر آرہی ہو تو آپ سمجھ جائیں گے اس کے اندر acceleration negative ہے اور negative acceleration کو retardation بھی کہتے ہیں تو یہ تو تھا graphical analysis of velocity time graph امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم next topic کی دار move کریں گے اچھا یہاں پر میں نے ایک سوال آپ سے کہا ہے کہ velocity time graph stationary body کا کس طریقے کا نظر آئے گا یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ ایک object ہے جو constant speed سے move کر رہا ہے تو اس کا graph آپ نے دیکھا کہ اس طریقے کا تھا تو اگر کوئی object ہے جو at rest ہے stationary body کا مطلب ہے rest پر تو اس کا graph کس طرح کا ہو تو آپ یہاں پر دو منٹ کے لئے ویڈیو کو pause کر کے سوچ گیس کر یں اور پھر آپ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں میں آپ لوگوں کو آگے بتانا شروع کر رہا ہوں تو بھائی یہ ہے ہمارے پاس ایسا graph جس میں body rest پر ہوگی کیونکہ جب ریسٹ پر ہوگی تو اس میں کوئی بھی speed نہیں ہوگی اور zero speed پر through out time zero speed پر body نظر آئے گی تو یہ body at rest اب ہم move کریں last topic of free falling object free falling objects کون سے ہوتے ہیں جن کو ہوا میں ایسے ہی یعنی کسی بھی height سے cliff سے لے جا کر چھوڑ دیا جائے اور وہ object کے ساتھ کوئی بھی پر یا کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی جو اس کو free fall سے روکے وہ open بغیر کسی machine کے وہ نیچے گر رہا ہے بغیر کسی assistance کے وہ نیچے گر رہ ہے تو ایسے object کو free falling object کہتے ہیں اس میں جو usually speed ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں سوری speed ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ہی rate سے بڑھتی ہے جیسے آپ نے چھوڑا تو zero speed سے شروع ہوگا اور zero meter per second سے وہ ہر second اس speed میں 10 meter per second کا اضافہ ہوتا جاتا ہے اور اس اضافے کو ہم acceleration due to gravity کہتے ہیں جس کو g سے represent کیا جاتا ہے جس کی value 10 meter per second square کی ہوتی یعنی کہ ہر second 10 meter per second کا اضافہ ہوگا مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس حساب سے دیکھیں تو کوئی object اگر let's suppose 100 meter کے فاصلے تو اس کی رفتار اس calculation کے حساب سے ہزار meter per second ہونی جائی ہے جس وقت وہ زمین پہ ہو تو اس کے مطلب یہ کہ اتنی تیز رفتار سے اگر کوئی چھوٹا سا کہلیں پانی کا drop بھی گرے گا تو وہ بھی اتنی رفتار ہوگی کہ وہ زمین میں hole کر دے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا اتنی تیزی سے کوئی چیز نیچے کیوں نہیں آتی تو اس کی وجہ ہے air resistance اب ہم consider کریں گے کہ دو object ہیں جن میں اگر throw کیا جا رہا ہے اور ایک میں air resistance موجود ہے اور ایک میں air resistance موجود نہیں ہے تو کیا effect ہوگا اس کا اور ایک object ہے جو کہ air میں ہے اور ان دونوں کو free wall یعنی چھوڑ دیا گیا ہے ایک height پہ لے جا گے تو ہوگا یہ کہ vacuum والے object کی speed مسلسل بڑھے گی with respect to time اور بڑھتی ہی رہے گی اور اس میں جو acceleration ہے وہ constant ہوگی آپ کو نظر آرہ ہوگا distance time graph مسلسل اوپر کی طرف جاتا جا رہے اور speed بڑھتی جا رہی ہے جب کہ velocity time graph سے ہمیں یہ بات پتہ لگ دی ہے velocity مسلسل بڑھ رہی ہے اور acceleration time graph اس کا straight ہے اس کا مطلب کہ acceleration is constant جو کہ آپ کو میں کہ اگر air resistance کی بات کی جائے تو ایک object جو کہ شروعات میں بڑھتا ہی ہے اس کی speed مگر ایک time بعد اس کی speed constant ہو جاتی ہے جو کہ velocity time graph سے جس کی بہترین representation کی جا سکتی ہے کہ شروع میں speed بڑھتی جا رہی ہے اور ایک time آتا ہے جہاں پہ جا کے speed constant ہو جاتی ہے یہ جو constant speed کا time ہے اس speed کو جس پر یہ جا کے speed constant ہو گئی اس کو terminal velocity کہا جاتا ہے اس سے زیادہ کی speed مزید بڑھتی نہیں ہے اور اسی چیز کو جب ہم acceleration time graph کی صورت میں دیکھیں گے acceleration time graph کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور acceleration بالکل zero ہو جائے جب یہ terminal velocity پہ پہنچ جائے گا تو یہاں دیکھ ہمارا یہ موضوع complete ہوتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو آپ لوگ comment میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا answer کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like subscribe share ضرور کر دیجئے گا آج کا موضوع یہ ہی تھا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ناظر آپ لوگ ہوں گا اللہ حافظ میری خوط 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 یاد نیڈیوڈ بھی کہتے ہیں موسیقی